ہیلو دوستو ہوں آپ سے بھی کوئی جائے مسئلہ کی شوقت کی رہتا ہے ایک اور نئی ویڈیو میں آج ہم پھر سے ایک بس ایک احساس تو پسٹ ہوئی ہیں پرمیسر کا ذنبات کرتے ہیں میرے پریجنوں سمائے کم ہیں اور دن برے ہیں میرے پریجنوں آپ کو پتہ ہوگا بائبل بتاتی ہے پرمیسر کا وچن کہتا ہے یہ سمسی نے کہا ہے منوشی کا ایک بار مرنا اور پھر اس کے کاموں کے انصار اس کا نیاہ کرنا بہت ہی جروری ہے میری پریجنوں وہ آتما مرنے کے بعد دھنوان کی سائٹ یا تو مرام کی سائٹ چلی جائے گی دیکھتے دیکھتے اس لئے ہمارا ادھار ہونا بہت دی جروری میرے پریجنوں یعنی ہمارا ادھار نہیں ہوگا تو ہمیں کہاں جانا پڑے گا آپ کو پتہ ہوگا جہاں پر دھنوان تڑپ رہا ہے گون پیاس کے کارل اسی پرکار سے آپ کی جیب ایک گون پیاس کے کارل آئٹھے گی اتنا کہرام مچا ہوگا اس نرک کی جھیل میں میری پریجنوں بائبل بتاتی ہے کاسی تواقی میں جو ڈرپوک ہیں بیشواستی ہیں گینوں نے ہتیاریں بیشاری میں مورتی پہنچے گا ٹونے ہیں ان سب کا بھاگ جھیل میں ملے گا جو آگ اور گندک سے جلتی رہتی ہے جس کو دوسری مرتی اٹھرا گیا ہے دوسری مرتیو دی جائے گی میری پریجنوں ان کو دوسری مرتیو میں ڈالا جائے گا دوسری مرتیو جو نرک کی آگ ہے جو گندک سے جو بدبو سے جلتی رہتی ہے اس میں ڈالا جائے گا کس کو ڈالا جائے گا جس کا ادھار نہیں ہوا ہوگا جس کا ادھار نہیں ہوا ہوگا اس کو یہ سمسیق ست سے اشنگ حسن کے سامنے پہلے تو اس کو نیا کرے گا اور پھر نیا کر کے جس سریر میں آپ نے بیوچار کیا ہوگا گلت کام کیا ہوگا وہ اس سریر پہنے کے پرمیشور تب اس کا نیا کرے گا اور پھر اس کو نیا کر کے نرک کی جھیل میں ہمیشہ ہمیشہ کیلے فیار دے گا جہاں کی آگ کبھی نہیں بستی ہے جہاں کے کیڑے کبھی نہیں مرتے ہیں میرے پریزنو اس لئے وقت ہے سمائے ہے ٹائم ہے سمائے چلا جائے گا میرے پریزنو انت نکٹ ہے بچالو اپنے آپ کو یہ شو آنے والے ہیں یہ شو آنے والے ہیں جاگو جاگو کب تک پاپ کرتے رہوگے کب تک بھی بیچار کرتے رہوگے کب تک گل پرینڈ بواپن مناتے رہوگے کب تک اکھر کب تک بس کرو بس کرو بہت ہو گیا کب تک اپنے سریر کو شک دیتے رہوگے کب تک سامنے لڑکی کو آنکھ مارتے رہوگے کب تک آخر کب تک میرے پریزنو یاد رکھنا یوپ کی پستک بتاتے ہیں چوتے سدیہ کے 21 اور 22 چلن میں کیونکہ پرمیشور کی آنکھیں منشو کی چال چلن پر لگی رہتی ہیں اور وہ اس کی ساری چال کو دیکھتا رہتا ہے ایسا اندھیارہ یا گھور اندھکار کہیں بھی نہیں ہے جس میں اندھر کلپنا گڑھنے والے جس میں گلت کام کرنے والے چھیف سکیں چھیف سکیں پرمیشور کا وچن ساپ ساپ کہتا ہے سمسی کا وچن کہتا ہے ایسا ہے شتان گوپت شتان آپ چاہے ٹیلوں میں جھاڑیوں میں روم میں جا کر چھپ کر پاپ کرو وہاں پر بھی پرمیشور آپ کو دیکھتا ہے سی سی ٹی بھی کیمرہ پھیل ہو جائے گا پرمیشور کی آنکھیں کبھی کھل نہیں ہوں گی جو آپ پاپ کر رہے ہو پاپ کر رہے ہو پرمیشور گن گن کر لیشٹ بنا رہا ہے جب آپ کا نیائے کرے گا سویت سنگھاسن کے سامنے تو وہی لیشٹ کھل کر پرمیشور آپ کو دکھائے گا تب آپ کو کوئی شریر پہنائے جائے گا تا وہاں ہییا دائیا مہیا سے کام نہیں چلے گا آپ کو پتا ہے آپ پاپ کر رہے ہو یہ بھی چار کر رہے ہو آپ کو بھول چکے ہو ساعت آپ سوچتے ہو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے یہاں پہ پاپ کر لیتے ہیں وہاں پہ پاپ پاپ کر لیتے ہیں مگر یاد رکھنا سب ہو دیسک کی پوش تک سب سب خلاسہ کرتی ہے منوسی کی سنتانوں کو منوسی کو پرمیشور نیرانتر دیکھتا رہتا ہے بائیول بتاتی ہے دھارمی ہو یا دھارمی ہو دونوں کے اوپر پرمیشور مہ برساتا رہتا ہے تو آپ جو پاپ کرتے ہو پرمیشور دیکھتا ہے سورگ سے ابھی وقت ہے ابھی سدھر جاؤ ابھی ٹائم ہے ورنہ مہنگا پڑے گا مہنگا پڑے گا اگر آپ گلتی سے بھی چھوڑ گئے میں آپ کو کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں جو ہوگا جو ہونے والا ہے وہی آپ کو بتایا جا رہا ہے بائیبل گواہ اس بات کی آپ بائیبل سے پڑھے نہ پڑھو بائیبل بتاتے ہیں مطی کی پستک 24 کا 369 اس دن اور اس گھڑی کے بیسے میں کوئی نہیں جانتا ہے نہ سرگ کے دوت اور نہ پتر پرند کیول پیتا جانتا ہے دیکھو جاگتے اور سوڈھان رہنا کیونکہ تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارا پبو کس دن آئے گا وہ گھڑی کب آئے گی وہ گھڑی کب کی ہوگی اس لئے بائیبل بتاتی ہے نہ سرگ کے دوتوں کو پتا ہے نہ تو یہ سمسی کو پتا ہے کسی کو نہیں پتا ہے نہ تو ہمیں پتا ہے اور نہ تو تو آپ کو پتا ہے کہ یہ سمسی کا بائیگا اس لئے پربون نے کہا ہے تم جاگتے رہو نہ کرتے رہو تم ان پاتھ سمجھدار کو اور کی طرح تیار ہو کیوں کیونکہ یہ سننے کہا تھا تم جانتے نہیں ہو وہ دن تم پر چورکی نائی آ پڑے گا اس لئے سمسی نے کہا ہے جاگتے رہو پرند کرتے رہو کہیں تمہارے من خمار نہ ہو جائیں کہیں تمہارے من سست نہ ہو جائیں کہیں تمہارا من جو ان کے چنتاؤں سے سست نہ ہو جائیں تم بھوک بلاس میں نہ پڑ جاؤ صاحب صاحب یہ سمسی نے کہا تھا تم جاگتے رہنا اور پرند کرتے رہنا بار بار یہ سمسی چیتاؤں نہیں دکھر گئے تھے اپنے چیلوں سے جاگتے رہنا اور پرند کرتے رہنا کیوں کیونکہ یہ سمسی ہم سب کو بچانا چاہتا ہے اسی لئے یہ سمسی کہہ رہا تھا بھئیہ جاگتے رہو اور پرند کرتے رہو جاگتے رہو اور تیار رہو ہمیں دو نو میں پر رکھنا نہیں ہے اب دو نو میں پر رکھو گے تو ناؤ ڈوب جائے گی نہ تو اس پر آپ آئے گی نہ تو اس پر جا پائے گی وہ بیچ میں ہی ڈوب جائے گی یاد رکھنا پراتما آپ آپ کے اندر دونوں نہیں رہ سکتے ہیں یہ درتی بیچ سے پٹے گی تو انسان بیچ میں ہی دب جائے گا میرے پریجنوں اس لئے وقت ہے سمیہ ہے ٹائم ہے ابھی لوٹا من پھراتے ہوئے روتے ہوئے چلاتے ہوئے بلکتے ہوئے پرمیسوں کے پاس آ جائیے ابھی وقت ہے ٹائم ہے سمیہ چلا جائے گا ابھی سوانس ابھی آپ جیویت ہو ابھی آپ جندہ ہو اپنے جیتے جی ییسو کو یاد کر رو کل کس نے دیکھا میرے پریجنوں کل کس نے دیکھا ابھی ییسو کو یاد کر رو ابھی سمیہ ہے ابھی ٹائم ہے ابھی وقت ہے ابھی بچا لوگ اپنے آپ کو ایک دوسرے کو دیکھ دیکھتا اپنا جون مت بتت کرو کہ سامنے والا انسان ایسے کپڑے پہند رہا ہے میں بھی اس کی طرح جیون جیوں گا گاڑی سے گھوم رہا اس کے پاس گھر ہے گاڑی یہ بنگلہ ہے تو پرمیسور کا بچان کہتا ہے پرمیسور نے اس کو نہیں چنہ آپ کو چنہ ہے آپ کے لئے لہوبایا ہے جس کو پرمیسور چنہ لیتا ہے سیطان اس کے پیچھے ہاتھ دھوکے پڑ جاتا ہے کہیں ایسا نہ ہو یا مسیح من پھرالے اور بیسواس کر لے اور ادھار پھراب کر کے انانتکال کا جھون پالے کہیں ایسا نہ ہو جائے سیطان نہیں تاک میں رہتا ہے سیطان پھارنا اور نوچنا چاہتا ہے سمجھے لاؤٹ آو ملتے ہیں گلے نیسٹ ویڈیو میں تب تک آپ سبھی مسیح باوینہ کو جائے مسیح کی گوٹلاک جائے مسیح کی